اب جنگل کے اندر کوئی شخص دیتا ہے اور اس کو کسی عقیدے کا علم نہیں ہے کسی عقیدے کا علم نہیں ہے تو اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے کبھی وہ جنگل سے باہر نکلائی ہیں کبھی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترائی نہیں ہے اب اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو کیا اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا یعنی عوام سے مراد وہ افراد ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں شہروں کے اندر رہتے ہیں علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ مسائل کیا ہیں اب اگر کوئی شخص جنگلات کے اندر رہتا ہے پہاڑوں کے اندر رہتا ہے اس کو دین کے بنیادی مسائل کا دین کے بنیادی عقیدے کا معلوم نہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں رہا بلکہ وہ ضروریات دین میں سے ہی رہے گا اور اگر کوئی شخص اس مسئلے کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اب مثال کے طور پر ہم جو یہاں رہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک وطلہ ایک ہے اللہ تبارک وطلہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گے خاص بندوں کو بھی معلوم ہے اور عام بندوں کو بھی معلوم ہے لیکن یہی مسئلہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی پیدا ہوا اور ہمیشہ وہیں پر رہا جنگل کے اندر پیدا ہوا ہمیشہ وہیں رہا جنگل سے بہاری کبھی نہیں آیا اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تو کیا یہ مسئلہ ایسا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہی رہے گا دین کہتے ہیں اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خالی رہ جاتا ہے